دوستو آپ نے مختلف لوگوں کی زبان سے یہ سنا ہوگا کہ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ سردی پڑتی ہے اور سردی اتنی زیادہ ہے کہ ہم لوگ تو سانس بھی نہیں لے باتے کچھ لوگ اپنی طبیعت کے خراب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس ماسم میں اگر آپ پڑھنے لکھنے کے لیے جا رہے ہیں یا دفتر جا رہے ہیں تو آپ ایک وارئر سے کم نہیں ہیں لیکن کیا ہی ہو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں ایک ملک ایسا بھی ہے جہاں کا ایک گاؤں دنیا کا سب سے تھنڈا گاؤں ہے اور یہاں پر بے شمار لوگ بھی زندگی گزار رہے ہیں یہ دنیا کا سرطری مقام ہے جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر درجہ حرارت مائنس 50 ڈگری سیلسیز ہوتا ہے اور لوگوں کی آنکھوں کی پلکوں میں چار دیواری سے باہر نکلتے ہی برف جم جاتی ہے یقینی طور پر اس کے بارے میں سن کر آپ لوگوں کو پاکستان یا بھارت کی سردی بلکل بھی سردی نہیں لگئی بلکہ آپ کو لگے گا کہ شاید ہم لوگ تو دنیا کی بہترین زندگی گزار رہے ہیں تو چلیئے دوستو بات کرتے ہیں پھر شمالی نصف کر رہا پر اس شہر کی جو شدید ترین سردی کی لپیٹ میں ہے اور تھنڈک کے ساتھ دن کی روشنی کم ہوتی جا رہی ہے کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس علاقے میں گھروں پر پائپ نہیں لگائے جاتے کیونکہ پانی جمنے سے ان کے پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے گاڑیاں ہمیشہ چلتی رہتی ہیں تاکہ پیٹرول جم نہ جائے یہ اتنا کنڈا علاقہ ہے کہ یہاں پر پانی میں موجود مچھلیاں تک جم جاتی ہیں دوستو یہ ہے رشیا کی ریاست سائیبریا میں واقع اومیا کون جہاں 2018 کے آغاز میں درجہ حرارت سے آگاہ کرنے والے الیکٹرونک تھرما میٹر نے مائنس سکسٹی ٹو ڈگری سینٹی گریٹ پر جا کر پھٹ کر یہ دکھا دیا کہ دنیا میں اس سے کم درجہ حرارت کہیں پر موجود نہیں ہے یہ ہے وہ گاؤں جہاں منفی باون ڈگری سینٹی گریٹ پر بھی سکول کھلے رہتے ہیں انیس سو بیس اور پیس کی دہائی میں یہاں پر آبادی نہیں تھی بلکہ خانہ بدوش یہاں موسم بہار میں رکتے تھے پھر سوویت حکومت نے اسے مستقل آبادی میں تبدیل کر دیا انیس سو تیتی میں سے یہاں منفی سکسٹی سیون پوائنٹ سیون یعنی ستاسٹ اشاریہ سات سینٹی ڈگری گریٹ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا تھا جو کہ شمالی نصف کررے میں سب سے کم درجہ حرارت تسلیم کیا جاتا ہے اگرچہ یہاں تھنڈ سے پلکیں منجمید ہو جاتی ہیں مگر روز مرہ کی زندگی نہیں رکتی ہے پیارے دوستو یہاں اوست درجہ حرارت بھی عام طور پر منفی چالیس ڈگری کے اردگرد رہتا ہے اتنی زردی کو سوچتے ہوئے یہاں انسانی بستی کا خیال ناقابل یقین لگتا ہے مگر یہاں اب بھی لوگ بستے ہیں موسکو سے سات ہزار کلومیٹر دور واقع دنیا کا سرطرین مقام سمجھ جانے والے اس گاؤں میں تقریباً پانچ سو کے گریب لوگ مقیم ہیں یہاں کے رہنے والے اپنے پاس مویشی اور ماہی گری کو آمدنی کے بڑے ذرائع تسلیم کرتے ہیں فارمز میں گائے تو موجود ہیں مگر وہ جون سے اکتوبر تک ہی دودھ دیتی ہے جبکہ رینڈیر یعنی قطبی رن ہی واحد جانور ہے جو یہاں پر پالے جاتے ہیں یہاں پر گھر ایسے تعمیر کیا گئے ہیں جو سردی کو برداشت کرنے کی صراحیت رکھتے ہیں کیونکہ لوگوں کا زیادہ وقت گھر کے اندر ہی گزرتا ہے جہاں تک مچھلیوں کی بات ہے تو وہ پانی سے باہر نکلتے ہی 20 سیکنڈ میں منجمید ہو جاتی ہیں اور انہیں محفوظ رکھنے کے لیے ریفریجریٹر کی ضرورت نہیں کیونکہ ہوا کا درجہ حرارت اتنا ہوتا ہے جو مچھلی کو خراب ہی نہیں ہونے دیتا مگر اس کا حصہ بننے والوں کو خود کو ہر ممکن حد تک گرم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک صحافی کے مطابق وہاں تجارتی سرگرمیوں کو فلماتے ہوئے میرے ہاتھ منجمید ہو گئے اور شدید تقلیف ہونے لگی مگر مچھلیاں فروخت کرنے والے وہاں سارا دن کھڑے رہتے ہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ خود کو گرم کیسے رکھتے ہیں فوٹوگرفر اس شدید تھنڈ کو تقلیقی انداز سے استعمال کرتے ہیں جیسے ہم آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ منفی 41 دگری سینٹی گریڈ میں بھی بے شمار لوگ اپنا فوٹو شوٹ کرواتے ہیں اور ان لوگوں کو ہوتا بھی کچھ نہیں یہاں کے شدید ترین موسم کی وجہ سمندر سے بہت زیادہ دوری ہے جبکہ یہاں سورج کی روشنی سے لطفندوز ہونے کا موقع لوگوں کو سال کے بیشتر حصوں میں محض چند گھنٹے کے لیے ہی ملتا ہے گرمیوں میں کبھی کبھار درجہ حرارت 30 دگری سینٹی گریڈ تک بھی پہن جاتا ہے مگر سب سے دلچسپ چیز اس گاؤں کا نام ہے جہاں سردی سے سب کچھ جم جاتا ہے مگر اوویمیا کون کا مطلب ہے ایسا پانی جو کبھی نہیں جمتا او جرائے کا کہنا ہے کہ در حقیقت نام کا تلفز درست نہیں ہے بلکہ یہ ہیم ہے جس کا مطلب ہے موجمیت چھیل یہ سطح سمندر سے 750 میٹر بلندی پر واقع ہے لوگوں نے اس جگہ کو ندرن پول آف کولٹ کی عرفیت دے دی ہے اس سردی نے اس پورے گاؤں کو ونٹر ونڈر لینڈ میں تبدیل کر دیا ہے یہاں دسمبر میں سورج کی روشنی صرف تین گھنٹے تک رہتی ہے جبکہ جون میں یہ دورانیاں اکیز گھنٹے تک کا ہوتا ہے مگر ان سب مشکلات کے باوجود سردیوں میں کافی سیعہ اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور پلکوں کے جمنے کی پرواہ تک نہیں کرتے ہیں دوستو اسی طریقے سے بے شمار لوگوں کا یہاں پر یہ بھی ماننا ہے کہ یہاں پر کچھ ایسے روڈز ہیں جنہیں انسانوں کی لاشوں پر تعمیر کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ یہاں پر اس دور میں موجود تھے جب سوویت یونین کی ورلڈ وارس چل رہی تھی یہ قصبہ پیارے دوستو انڈگر کے کنارے واقع ہے اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس گاؤں میں تاریخ میں انیس سو چوبیس سے لے کر ابھی تک کوئی بھی ایسا دور نہیں گزرا جب ان لوگوں کی تعداد جو ہے وہ ایک ہزار کو پروس کی ہو یہاں پر لوگوں کے پیدا ہونے اور مرنے کی ریشو آلموسٹ سیم ہے یہاں پر کچھ لوگ پونیز بھی پالتے ہیں اور ان کو صرف اسی مقصد کے لیے پالا جاتا ہے کہ جب وہ بڑی ہو جائیں اور ان لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ اور مہیا نہ ہو تو انہی کو کٹ کر ان کا گوشت روشت کر کے کھا لیا جائے دھنڈ کی وجہ سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پانی جم جاتا ہے اس لیے ان لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر باتھروم نہیں بنائے ہوتے بلکہ گھر سے کچھ فاصلے پر باتھروم بنائے جاتے ہیں اور ان باتھروم تک جانے کے لیے بھی یہ اپنے آپ کو اتنا پیک کر لیتے ہیں جتنا آپ اپنے سب سے تھنڈے ترین علاقے میں جانے کے لیے بھی نہیں کرتے ہوں گے اب چونکہ یہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ پانی برف بن جاتا ہے اس لیے ان کے کپڑے بہت جلدی سوک جاتے ہیں اب آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہوگا کہ یہاں پر چونکہ دھوپ نہیں نکلتی تو کپڑے کیسے سوک جاتے ہیں تو کیا یہ جاتا ہے کہ کپڑوں کو جیسے ہی دھویا جاتا ہے کپڑوں کا سارے کا سارا پانی ایک دم برف جم جاتا ہے پھر یہ لوگ اس کو جیسے ہم لوگ عام کسی چیز کو جھاڑتے ہیں ویسے جھاڑتے ہیں اور کپڑوں سے سارا پانی برف کی صورت میں باہر نگل جاتا ہے سردیوں کے موسم میں یہاں کے تمام لوگ صرف اور صرف مچھلی کی خداق پر زندہ رہتے ہیں اور وہ گاڑیاں جو کہ سارا دن سٹارٹ نہیں رہ سکتی ان کے لیے ہاٹ گیراج تیار کیے جاتے ہیں یہاں پر موبائل فون کے سگنل بھی ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتے اور اگر کوئی شخص مر جائے تو اس کے قبر کھوڑنا بھی بہت مشکل کام ہو جاتا ہے کیونکہ سردی کی وجہ سے کسی کی لاش ڈیکمپوز نہیں ہوتی اس لیے سب سے پہلے تو کرین منگوا کر برف کو ہٹایا جاتا ہے پھر اس کے نیچے سے مٹی کھوڑ کر انسان کو دفن کرنے کے بعد اس پر آگ جلائی جاتی ہے تاکہ یہ لاش ڈیکمپوز ہو جائے اور قبر پر یہ آگ کئی دن تک جلتی رہتی ہے پانی کو ہر وقت یہاں پر بوائل کیا جاتا ہے اور یہاں پر موبائل فون کی بیٹری بھی بہت جلدی ڈیڈ ہو جاتی ہے تھنڈ کی اتنی زیادتی کی وجہ سے یہاں پر شہر کے بیچوں بیچ جو سڑکیں موجود ہیں ان کے نیچے ایک ڈرائی پورٹ تیار کی جاتی ہے تاکہ پانی لگاتار گرم کر کے ان تمام پائپس کے اندر سے گزارا جائے وگرنہ یہ سارے کے سارے پائپس پھٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے یہاں کے لوگ سپیشل قسم کی میڈیکل کنڈیشنز کا سامنا کرتے ہیں تھنڈی ہوایں چلنے کی وجہ سے کئی دفعہ ان کے ہاتھ اور پاؤں سن ہو جاتے ہیں اور نیلے پڑ جاتے ہیں اور کئی دفعہ تو ان کے جسم کے کچھ حصے کاٹنے بھی پڑ جاتے ہیں اگر وہ زیادہ دیر تک ٹھرنڈ میں ایک سپوز ہو جائیں یہ جگہ دنیا کی سر ترین جگہوں میں سے ایک ہے کئی لوگ تو اس کو انٹارکٹکا کے ساتھ بھی میچ کرتے ہیں لیکن ہم اس کے ساتھ اس کا کمپیرزن اس لیے نہیں کرتے کہ یہ جگہ رہائشی ہے جبکہ وہاں پر کوئی بھی شخص زندہ نہیں رہ سکتا تو پہلے دوستو ہم نے کوشش کی کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ آپ کو زیادہ سے زیادہ بتا سکیں رشیہ کے اس قسمے کے بارے میں ایسی اور انفرمیٹیوز آپ لوگوں کی خدمت میں بعد میں بھی پیش کی جاتی رہیں گی اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اور جانے سے پہلے کومنٹ سیکشن کے اندر یہ ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ کو ایسی جگہ پر رہنے کا موقع مل جائے تو کیا آپ زندہ رہ سکیں گے یا نہیں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ